حکومت اور حکومتی شخصیات کے لیے اہم ترین این آر اون نظر سانی کیس کی بلا آخر آج سماعت شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پوری بینچ اس کی سماعت کر رہی ہے فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے یہ سماعت ہو رہی ہے اور آج پہلا دن تھا اس سماعت کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد حکومت کے لیے ابتدائی طور پر اس میں پریشانی کی بھی بات تھی اور کہی کہی شربندگی کا بھی سامان تھا آج پوچھا گیا بینچ کی جانب سے حکومت سے کیا آخر کیا بجا ہے کہ ڈکٹیٹر کی جانب سے لائے گیا ہوا این آر او کیس ہے جب بھری حکومت اس کی دفاع میں آگے سے آگے آ رہی ہے اور ہر اس قیمت پر اس کا دفاع کرنا چاہتی ہے کوئی تو اس کی وجہ ہوگی آج یہ بینچ کی جانب سے پوچھا گیا آج حکومت کی جانب سے نئے وکیل اس کیس پر سامنے آئے پانچویں بار چیج ہوئے ہیں جناب بابا راوان اب حکومت کو اس کیس پر ریپریزن کریں گے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ گزشتہ وکیل جناب کمال اسور کو دمکیاں دے کے جو حکومت کیلتے ان کو فارق کیا گیا ان کو مختلف تقروریہ کی گئی اس کی کیا بجا تھی تو اس کا جواب بھی جناب بابا راوان نہیں دے پائے سماد شروع ہو چکی ہے دیکن بہت ہی اہم کیس ہے حکومت کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے حکومت کے لیے اور حکومت کی بڑی بڑی شخصیات کے لیے یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے جائیں گے اسلام آبا جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی قیوم صاحب ذرا سا یاد دلائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے حکومت کے لیے حکومت کی بڑی بڑی شخصیات کے لیے یہ کیس اب دوبارہ نظر ثانی ہو رہی ہے شروع ہو گیا اس کی کیا اہمیت ہے جی آکامرن صاحب دسمبر دو ہزار نو میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا یہاں پر پانچ اکتوبر دو ہزار ساتھ کی پوزیشن پر وہ جو تمام مقدمات جو این آروں کے تحت بند کیے گئے تھے ان کو کھولنے کا حکم دیا تھا اور ان میں وہ مقدمات بھی شامل تھے جو کہ ملک سے باہر مختلف عدالتوں میں تھے جن میں سویس عدالتوں میں صدر آصف زرداری کے خلاف سنگین منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں وہ بھی بند کر دی گئے تھے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا وفاقی حکومت کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ وہ فوری طور پر بیرون ملک جو عدالتے ہیں ان کو خط لکھے اور ان مقدمات کو بحال کیا جائے تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے وفاقی حکومت اپنے صدر آصف زرداری کے خلاف بیرون ملک مقدمات کھولنے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ خط لکھتی ہے تو اس کے بعد پھر صدر کے جو استثناء کا معاملہ ہے وہ شاید زیر بحث نہیں آسکے گا اور یہی وفاقی حکومت کو سب سے بڑی مشکل درپیش ہے کہ وہ اپنے صدر کے خلاف کرپشن کے مقدمات رون ملک کھولنے کے حوالے سے کس طرح خط لکھے بہت شکریہ جناب قیوم صدیقی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی حکومت کے لیے ایک اور پریشانی کا کیس مسلسل چر رہا ہے اربو روپے کی کرپشن والے کرائے کے بجلی گھر آج بھی اس کی سماعت ہوئی ایک وقت میں جناب چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کرائے کے بجلی گھروں کا یہ ماہدے ایسا لگتا ہے کہ یہ جس وقت ماہدے کیے گئے اس وقت کسی قسم کی کوئی یہ چیز نہیں سوچی گئی کہ اس سے قوم و ملک کا کوئی فائدہ ہوگا یہ شرشدر کر دینے والے ماہدے تھے اس کی بھی سماعت جاری ہے حکومت کے لیے یہ کیس بھی بہت اہم ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر